نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد وعلاللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبلنا و ان اللہ لما المحسنین صدق اللہ العظیم محکوم کا دل مردہ افسردہ نومیدہ اعزاد کا دل زندہ و پرسوز و تربناک حضرات آیل میں آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبن کی تاریخ اور اس ہندوستان کو غلامانہ زندگی سے نکال کر آزادی کی زندگی عطا کرنے میں ہمارے اکابر و اصلاف نے کیا کردار اور کیا رول ادا کیا اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا میرے دوستو برے سگیر و پاک و ہند میں جتنا کام علماء اکرام نے کیا اتنا کام نہ کسی نے پہلے کیا اور نہ کوئی بات میں کر سکا اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں جب سے انگریز آیا تو دو طبقہ ہندوستان میں برسر پیکار رہے ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے انگریز کے سامنے گردنیں جھکائی انگریزوں سے مافیا مانگی انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی انگریزوں سے دولتیں حاصل کی یہی طبقہ تھا جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غرد داری کی یہی طبقہ تھا جس نے نواب سراجد دولا کی گردن کٹا کر ساڑھے سات سو مربع زمین انگریزوں سے حاصل کی دوستو یہی طبقہ تھا جس نے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شاہ اسماعیل شہید سے گرد داری کر کے ان کو شہید کر آیا اور دوسرا طبقہ کون تھا دوسرا طبقہ شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا شاہد العزیز کے فتوے کا عالم بردار تھا کہ جس فتوے نے برے سگیر میں مالٹا کالا پانی اور اسکندریہ کے ساحل پہ اور جیلوں کو آباد کر کے فاسیوں کے تختے پر چڑھ کر ساری زندگی انگریزوں سے ٹکرا گیا بچوں کو یتیم کرا گیا اور بیویوں کو بیوہ کرا گیا وہ طبقہ میرے دوست تو کٹ تو گیا لیکن نہ انگریز کے سامنے گردنیں جھکائی اور نہ دنیا کے کسی اور باطل کے سامنے گردن جھکائی میرے دوست تو وہ طبقہ کون تھا وہ علامہ اکرام کا طبقہ تھا وہ علامہ دیوبن کا طبقہ تھا میں آپ کو سا ساتھی بھی بتاتا چلو کہ دیوبن کا مدرسہ کب بنا اور دارلوم دیوبن کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی میرے دوست تو سولہ سو ایک میں ہندوستان میں انگریز تجارت کے نام سے آیا اور اس نے آ کر آہی تا آہی تا پورے برے سغیر پہ غلامی کی زنجیروں میں مسلمانوں کو جگڑنا شروع کر دیا اس کے بعد ایک وقت آیا کہ سترہ سو انتالیس میں شابدالعزیز محدد دہلوی شاہ ولی اللہ کے گھر پیدا ہوئے اور شابدالعزیز نے سترہ سو باسٹھ میں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلا فتوہ جہاد جاری کیا اور کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے اور اس سے قبل سلطان ٹیپو میدان میں آتا ہے سلطان ٹیپو نے انگریز کے خلاف تلوار اٹھا کر میسور کے ساتھ لڑنے کے لئے مقابلے میں آتا ہے میرے دوست میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹیپو سلطان کون تھا ٹیپو سلطان اپنے دور کا اتنا بڑا ولی تھا اپنے دور کا بہت بڑا ولی تھا لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ان لانتی قسم کے مؤرخوں کو دیکھو کہ جنہوں نے سلطان ٹیپو کی تصویر غلط طور پر کتابوں میں چھاپی ہے سلطان ٹیپو نے ساری زندگی دہڑی کو اس طرح نہیں فروایا لیکن آپ نے سلطان ٹیپو کا فوٹو کتابوں میں دیکھا اور اس کے اس کی دہڑی نہیں ہے یہ سلطان ٹیپو کی تصویر نہیں ہے سلطان ٹیپو نے ساری زندگی دہڑی نہیں منڈوائی سلطان ٹیپو تحجد گزار تھا سلطان ٹیپو اپنے دور کا کتب تھا سلطان ٹیپو اپنے دور کا ولی تھا مولانا حسین احمد مدنی اپنے مکتبات میں لکھتے ہیں کہ جس دور میں سلطان ٹیپو انگریز کے مقابلے میں آیا اور اعلان کیا کہ جامعہ مسجد میں جماعت وہ آدمی کرائیں جو صاحب ترتیب ہو علامہ اکرام جانتے ہیں کہ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ پانچ نمازیں اکٹھی جس کے قضا نہ ہوئی ہو کوئی عالم جماعت کرانے کے لئے آگے نہ بڑھا اور سلطان ٹیپو خود آگے آیا اور اس نے کہا کہ جب سے میں بالک ہوا ہوں آج تک میری پانچ نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہیں ہوئی اتنا بڑا ولی تھا لیکن اس قوم کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے کتوں کے نام پر ٹیپو کا نام دیا انہوں نے اس کی دھاڑی کو علائدہ کر دیا تاکہ لوگ سلطان ٹیپو کی دھاڑی کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ علامہ اور مولوی نے انگریزوں کا مقابلہ کیا ٹیپو سلطان کے فوٹو سے دھاڑی اڑا دی تاکہ لوگ یہ کہے کہ مولوی نہیں تھا مولویوں کا یہ کیا کام ہے مولویوں سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لئے سلطان ٹیپو کی تاریخ کو مسک کر دیا سلطان ٹیپو سترہ سو باون میں انگریز کے مقابلے کے لئے اٹھا میں مختصر کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چار لڑائیاں سلطان نے انگریز کے خلاف لڑی لیکن سلطان ٹیپو کا سپہ سالار میر صادق تھا اس نے ساڑھ نو سو مربع زمین انگریزوں سے لینے کے بدلے میں اہل لڑائی کے موقع پر سلطان ٹیپو سے گداری کی اور سلطان ٹیپو کو تنہ تنہ چھوڑ دیا اور بالآخر اس سرنگاہ پٹم کے قلعے پر سلطان ٹیپو لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور امیر صادق ساڑھ نو سو مربع زمین حاصل کر کے بھاگ گیا اس کے بعد اٹھارہ سو چھپن میں ہندوستان کے تمام علماء اکرام کا اجلاس دلی میں ہوا ان علماء اکرام کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ہم انگریز کی مستقل غلامی اختیار کرے یا انگریز کا مقابلہ کر کے اس دنیا سے چلے جائے یا انگریز کی طاعت قبول کر لے یا یہ فیصلہ کرنا تھا میرے دوستوں میں بتاتا چلو اس میٹنگ میں کون تھا یہ سب کچھ اس لئے بتانا پڑ رہا ہے علماء اکرام کی تاریخ کو علماء دیوبند کی تاریخ کو اس لئے بتانا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری نونسلے انعقابر اسلاف کی تاریخ سے ناواقف ہونے کی بنا پر ان یورپی تہذیب و تمدن سے متاثر ہونے کے بعد وہیں سمجھ بیٹے ہیں کہ سندوستان کو غلامانہ زندگی سے نکال کر آزادی کی زندگی عطا کرنے میں ہمارا کوئی رول نہیں رہا ہے سنو اس میٹنگ میں مولانا قاسم نانوتوی حاج انداد اللہ مہاجر مکی شاہ اسمائل شہید کے رفیق کے قاروہ اور سید احمد شہید کے مرید مولانا جعفر تھانیسری مولانا ولایت علی اور اس کے علاوہ اس میٹنگ میں مولانا مملوک علی موجود تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے ذرا سمجھے مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان مدر سے بھی کم ہیں جب یہ بات کہیں میرے دوستو تو پورے مجمع میں آگ لگ گئی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے چونکہ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ آزادی جو میرے دوستو لڑی گئی اس جنگ آزادی کا نام کیا ہے اس کا نام ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اس جنگ میں ایک طرف علامہ تھے دوسری طرف انگریز تھا غلامی کی وجہ سے علامہ کو فتح نہیں ہو سکی انگریز گالب آگئے اس کے بعد برطانیہ نے ایک مفد ہندوستان میں بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ انگریز کے حکومت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے برطانیہ کے سوفد کے سربراہ کا نام تھا ڈاکٹر ولیم میور اس نے ریپورٹ لکھی کہ جب تک اس بررہ سغیر میں مولوی موجود ہے قرآن کریم موجود ہے حافظ قرآن موجود ہے علامہ اکرام کی جماعت موجود ہے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اس کا سننا تھا کہ انگریزوں کے کان کھڑے ہو گئے ان کے ہوش اڑ گئے چنانچہ اٹھارہ سو ترہ سٹھ میں ہندوستان میں علامہ کے قتل عام کا انگریز نے اعلان کیا جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا سولہ سو ایک میں تو دلی کے شہر میں ایک ہزار دینی مدرسہ تھا لیکن اٹھارہ سو چو سٹھ میں ایک دینی مدرسہ بھی پورے برے سگین میں موجود نہیں تھا انہوں نے مسجد شہید کرا دی مدرسے کو تباہ کر دیا علامہ اکرام کا قتل عام کیا مشٹر ٹامسن اپنے انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ اٹھارہ سو چو سٹھ تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑے علمناک سال ہیں ان سالوں میں چودہ ہزار علامہ اکرام کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا اپنے اکابر اصلاف کی تاریخ سے ناواقف ہونے والوں سمجھو سمجھو ہمارے اکابر اصلاف نے اپنا خون پسینہ بہا کر اس بلبلہ نے ہند کو سیچا ہے اور اس کو آزاد کرانے کے لیے اپنا تن مندھن لگا دیا اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا چودہ ہزار علامہ اکرام کو مشٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شاہی مسجد کے سہن میں انگریز نے فاسی کا پھندہ بنا کر سو سو علامہ کو ایک دن میں فاسی دی اور ان کو بوریوں میں بند کر کے پھینک دیا جاتا اور ان کو گولیوں کا نشانہ بنیا جاتا ٹامسن کہتا ہے کہ عجیب موقع تھا کہ علامہ کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تن لوروں میں ڈالا گیا علامہ اکرام کے جسموں کو تامبے سے داگا گیا علامہ کو ہاتھوں کے اوپر کھڑا کر کے درختوں سے ان کی گردنوں کو باندھا گیا میرے دوستو وہ ٹامسن کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے چالیس علامہ اکرام کے کپڑے اتارے گئے چالیس علامہ کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا اس کے بعد میرے سامنے چالیس اور علامہ لے آئے گئے اور انگریز نے کہا کہ مولویو ایک دفعہ تم اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے صرف یہ کہہ دو اور تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ انہیں چالیس علامہ کو کپڑے اتار کر آگ کے انگاروں پر جلائے گیا ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کہ پہلے چالیس علامہ آگ پر پک گئے دوسرے چالیس علامہ بھی آگ پر پک گئے لیکن ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے گھردن نہ جھکائی میرے دوستو یہ علامہ اکرام تھے ہے یہ ارض تمنا سے بیزار کی دنیا ہے یہ ارض تمنا سے بیزار کی دنیا اور سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں یاد ایام جفا بھلائے تو بھلائے کس طرح دل فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح میرے دوستو اور پھر ہندوستان کی زندہ جاوے تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے اور اب میں اپنے اصل موضوع پر جانا چاہتا ہوں کہ سترہ سو سٹھ سٹھ میں مورانا محمد قاسم نانوتوی میں نانوتوی کو خام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مورانا نانوتوی کو حکم دیا کہ دیوبند کی جگہ پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو انہوں نے میرے دوستو سترہ سو سٹھ سٹھ میں دیوبند کی جگہ پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی میرے دوستو اسی دینی مدرسے کا سب سے بہلا طالب علم شیخ الہند مورانا محمود حسن دیوبندی پیدا ہوئے کہ جس نے سب سے بڑی عالمی تحریک ریشم رومال کے بنیاد رکھی یہی شیخ الہند ہے کہ جس کے تلمیزوں میں مولانا اشرف علی تھانوی جیسا حکم الامت پیدا ہوا شیخ الہند وہ ہے کہ جس کے شاگردوں میں وہ اشرف علی تھانوی پیدا ہوا جس نے دو ہزار آٹھ سو کتابیں لکھی شیخ الہند محمود حسن دیوبندی وہ ہے کہ جس کے شاگردوں میں عبداللہ سندھی پیدا ہوا علمہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوئے دن کے شاگردوں میں علمہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوئے یہی مولانا حسین احمد مدنی جیسے شخصیت پیدا ہوئی وہ حسین احمد مدنی جو اٹھارہ سال پیغمبر کے روزے پہ حدیث پڑھاتا ہے وہ حسین احمد مدنی جو چار سال مالٹا کے جزیرے میں اپنے استاد کے خدمت کرتا ہے وہ حسین احمد مدنی کہ جس کو ایک خط پہنچا کہ گھر کے انیس افراد فوت ہو چکے ہیں تو میرے دوست سنو اس کے جواب میں انہوں نے ایک شیر لکھا بڑا عجیب شیر ہے یہ شیر سنا کر میں بہت ہی جلد اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں بڑا عجیب شیر لکھا مولانا محمود مدنی نے اللہ کو خطاب کر کے کہا تیرے عشق میں کوہ علم سر پہ لیا جو ہو سو ہو عیش و نشات زندگی تجدیا جو ہو سو ہو میرے دوست آج ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم علامہ اکرام کی تاریخ سے واقف ہو ہم علامہ دیوبن کی تاریخ سے واقف ہو اس میں میرے دوست شک نہیں ہے کہ جتنا کام دیوبن کے علامہ اکرام نے کیا ہمارے اقابر و اصلاف نے اس ہندوستان کو اس بلبلان ہند کو آزاد کرانے کے لئے اپنا تنمندن اور اپنا خون پسینہ جتنا بہایا ہے میرے دوست دوسرے لوگوں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے آج ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہماری نو نسلے جو ان مدارس سے دور ان مساجد سے دور ان خانقہوں سے دور اور اپنی تاریخ اور علامہ اکرام کی تاریخ سے دور ہے وہ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ اس ہندوستان میں ہم قرائدار کے حیثت سے ہیں نہیں نہیں بلکہ ہم اس ہندوستان کے حق دار ہیں کوئی قرائدار نہیں ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی اپنے اقابر اصلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس سے سبق حاصل کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مل کی توفیق ادا فرمائے اور علامہ دیوبند کے قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں تاکہ ہم جب بھی نمبر